بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سندھ کے اندر رینجرز پر چار حملے ہو چکے ہیں گزشتہ دنوں کے اندر اب ادارے اس پر تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس کی جو روٹس ہیں وہ کیس سے مل رہی ہیں تو کچھ چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ دوبارہ سے سندھ کے اندر رینجرز پر حملے کیوں شروع ہیں یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ سندھ کے اندر بہت ساری قوم پرس جماعتیں ہیں جن میں جیے سندھ قومی محاذ اور جسکم یہ جس کو جسکم بھی کہا جاتا ہے تو یہ جماعت ہے بسیکلی اس کا نعرہ یہ ہے کہ سندھو دیش بننا چاہیے سندھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہ ہو یعنی وفاق اسلامباد کے ساتھ نہ ہو اور ان لوگوں کا مائنسٹ یہ ہے کہ پنجابی جو ہیں وہ جو ہے انہوں نے اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے یہ سارا ملک جو ہے پنجابیوں کا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی پنجابیوں کی ہے اور یہ ہمارے جو حقوق ہیں ان کو مار رہے ہیں ہمارے وسائل کو کھا رہے ہیں جبکہ جو سندھ ہے یہ ایک بہت بڑا ذرخیز علاقہ ہے یہاں پہ بہت سارے وسائل ہیں جن کو جو لوٹا جا رہا ہے تو سندھ جو ہے اس کو الگ ہونا چاہیے اب سندھو دیش یا سندھ الگ ہونے کا جو نعرہ ہے یا یہ جو ایک مائنسٹ ہے یہ کس کا ہے یہ آپ لوگوں کو بہت بھی علم ہوگا کہ ہمارے ہمسائے میں موجود جو ممالک ہیں جو ہماری سوبرینٹی جو ہے کا پرپس ہے کہ جی پاکستان جو ہے یہ کسی صورت اکٹھا نہیں رہنا چاہیے یا جو وفاق کے ساتھ یہ جو صوبے ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں یہ سب اس طرح سے نعرہ ہے اب اس مائنسٹ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے بہت سارے لوگ ہیں جو اندر کھاتے اسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ پیپلز پارٹی میں ہونے کے ناتے ان کے مجبوری ہے کہ وہ اس چیز کا کھل کر اظہار نہیں کرتے لیکن بسہ اوقات ان کے موہ سے یہ باتیں نکل آتی ہیں بلکہ آپ یہاں تک دیکھیں کہ بلاول زرداری نے کچھ عرصہ قبل جب عمران خان کی حکومت آئی تو کچھ معاملات ہوئے تھے جب پی ٹی اے ای نے اداروں کو یہ حکامات دیئے کہ جتنے بھی ملک میں لوگ ہیں سیاستدان خاص طور پر اور افسران ہیں جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں ان کے خلاف تحقیقات شروع کی جائیں تو بلاول نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں مجبور مت کیا جائے کہ ہم کسی اور اپشن کی طرف سوچنے لگیں بلکہ یہاں تک انہیں کہا تھا کہ پھر یہ پاکستان جو ہے یہ سلامت نہیں رہے گا تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سندھ کے جو سیاستدان ہیں جو لوگ ہیں ان کا مائنسٹ کس طرح سے ہے اور یہ پاکستان کی سالمیت کو کس طرح نقصان پہنچانے کے درپے ہیں یہ تو ظاہری چیزیں ہیں نا کہ وہ عوام کے سامنے چیزیں اس طرح سے نہیں کرتے سندھ کی جو عوام ہیں وہ تو ویسے ان کے پیچھے چلتی ہے بلکہ کچھ دن پہلے جون کے سٹارٹ کے اندر ہی سندھ کا جی اے سندھ قومی محاص کا ایک بہت بڑا عدیب شخص تھا شائر تھا اس کی وفات ہوئی عطا محمد بھمرو تو اس کی وفات پر بلاول زرداری نے بلخصوص ٹویٹ کر کے افسوس کا اظہار کیا تھا وہ جو شخص تھا اس کے بارے میں یہ باتیں آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ویب سائٹ پہ موجود ہیں کہ اس شخص جو ہے اس کے نظریات کیا تھے پاکستان کے بارے میں اس نے تو مرتے ہوئے یہاں تک نصیحت کی کہ میری جو قبر ہے اس کو زنجیروں سے باندھیے جائے اور مجھے الٹے مو قبر میں دفنایا جائے یعنی اوندے مو دفنایا جائے کہ میں سندھ کی مٹی کو بوسا دیتا رہوں اور تب تک میری قبر پہ زنجیریں لگی رہیں جب تک سندھ آزاد نہ ہو جائے اور یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ سندھ آزاد نہیں ہے تو آپ ان کا سب کا گٹ جوڑ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب جو رینجرز پہ حملے ہوئے ہیں اس کے پیچھے دو وجوہات بتائی جاتی ہیں نمبر ون عزیر بلوچ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرتا رہا پیپرس پارٹی کا بندہ ہے پیپرس پارٹی کے ہر ایک لیڈر کے ساتھ اس کی تصویر موجود ہیں خاص طور پیاسف علی زرداری فریال تالپور اور ان باقی سب لوگوں کے ساتھ عزیر بلوچ آرمی کی تحویل میں تھا چار سال تک تین سال قبل مطلب تین سال انہوں نے اپنی تحویل میں رکھا دوہزار سولہ میں گرفتار ہوا تھا آرمی نے اس سے ہر چیز نکلوا لی کہ کس کس طرح کس کس کے لیے اس نے کیسے کام کیا اور کون کون سے جرائم اس نے سرزد ہوئے اس کے علاوہ ایران اور انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف اس نے کیا کچھ کیا اب جو چیزیں وہ بتا چکا ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے اب یہ بہت بڑا تھرٹ ہے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کن لوگوں کے لیے عزیر بلوچ تھرٹ ہے اور وہ اس کو جو ہے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر عزیر بلوچ مر جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ بینظیر کے قتل تک جو لیڈ پہنچتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اس کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں بچے گا جو بینظیر کے قتل تک اس معاملے کو لے کے جا سکے کیونکہ عزیر بلوچ اس میں ایک بہت بڑی کڑی ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے جرائم ہیں جو عزیر بلوچ کو پتا ہیں کہ پیپس پارٹی کی قیادت کے اندر کس کس نے کیا کیا ہے اور کروایا ہے اور عزیر بلوچ کو استعمال کیا ہے عزیر بلوچ اگر مر جاتا ہے تو وہ سارے لوگ اس کے بعد بلکل سکون میں آ جائیں گے کیونکہ سب سے بڑا جو ایویڈنس ہے وہ تو ختم ہو گیا اور سنٹرل جیل میں اس کی جان کو خطرہ تھا تو رینجرز نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا اب میں تھا رہا ہوں ہسپیٹل لے کے اس کو ہسٹل جو ہے وہاں بے شیفٹ کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو رینجرز پر حملے شروع ہوئے ایک تو یہ کنیکشن ملتا ہے چار حملے ٹوٹل ہوئے دو کراچی کے اندر ایک گھوٹکی کے اندر اور ایک لڑکانہ کے اندر جس میں دو سے تین رینجرز آلکار جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں اب اس کے بعد دوسری چیز جو ہے یہ جو حملے ہوئے ہیں اس کے اداروں نے جو ریسرچ کی اس پر تحقیقات کی ہیں اس کے اندر جی اے سندھ قومی محاذ جو ہے ان کا نام سامنے آیا ہے کہ ان کی ایک گروپ ہے جس کا نام ہے سندھ ریولوشنری آرمی ان لوگوں نے رینجرز پر حملہ کیا ہے اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل رینجرز نے ایک شخص کو گرفتار کیا تھا جس کا جی اے سندھ قومی محاذ اور سندھ ریولوشنری آرمی سے تعلق تھا اس شخص کو گرفتار کیا اب ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ فیزیکل ایویڈنس جو ہے وہ جمع نہیں کروا سکتے تو عدالتیں جو ہیں وہ فیزیکل ایویڈنس مانگتی ہیں تو عدالت سے اس کو رہائی مل گئی بعد ازاہ اجداروں نے اس کو پھر اٹھا لیا اب جب اس کو اٹھایا گیا تحقیقات ہوتی رہی تو اس کے بعد اس شخص کی کچھ عرصہ بعد اس کی لاش ملی تو جس کے جواب میں جسکم اور جی اے سندھ ریولوشنری جو آرمی ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ تھریٹ دیا کہ اب ہم حملے کریں گے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسے رینجر جو ہے سندھ رینجر اس پر حملے ہوئے چار حملے اب تک ہو چکے ہیں اب یہ اس شخص کا بدلہ لینے کے لئے انہوں نے حملے کیے اس کے بعد یہ سارا جو چیزیں ہیں آپ اگر ان کو جوڑ کر دیکھیں تو ڈوٹس اس طرح ملتے ہیں کہ معاملات سارے واضح ہو جاتے ہیں کہ آرمی ادارے اور رینجرز کے خلاف کون ہے ان کے پیچھے کون لوگ ہیں کس قدر طاقتور لوگ ہیں اس سے پہلے بھی ایک شخص ایسا تھا اس ملک کا حکمران بھی رہ چکا ہے وہ شخص اور اس نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تم نے تو چلے جانا ہے ہم نے یہی رہنا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ جن کے بارے میں غور کریں تو آپ کو مزید چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی کہ اس وقت پاکستان کی سلامتی سوبرینیٹی اور امن کے خلاف کون کام کر رہے ہیں پاکستان کے اردگرد موجود کچھ ممالک پاکستان کے خلاف کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر موجود لوگ شخصیات اور کچھ فیکٹرز اناثر ایسے ہیں جو پاکستان کو ہر وقت ڈیسٹیبلائز کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح کہانی بن رہے ہیں ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ تک پوچھائیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بلا جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بنا کر آگاہ کر سکیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ